اسلام علیکم فرنڈز خوش حمدید ہے آپ کو ڈی جے ویزا انفو چینل میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی خیریت سے ہوں فرنڈز ہماری یہ آج کی ویڈیو ہے اٹلی امیگریشن کی چند نئی اہم اپ ڈیٹس سے متعلق اور اٹالین قوانین سے متعلق میں اس میں آپ کو تھوڑا یہ واضح کرتا چلوں کہ اٹلی امیگریشن کی جو اپ ڈیٹس ہیں اس میں ہم بات کرنے والے ہیں کونٹریکٹ اور ٹیکس کے متعلق اس حوالے سے جو اہم اور تازہ ترین اپ ڈیٹس اور معلومات آئیں ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا دوستو اس سے پہلے کہ ہم آج کی ویڈیو کا بقاعدہ طور پر آغاز کریں ریکویسٹ میری ہمیشہ کی طرح آپ سے ایک ہی ہے کہ ویڈیو کو برائے مربانی آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر چینل میں نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور زیادہ زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں تاکہ ان تک بھی یہ اہم اور ضروری امیگریشن سے متعلق معلومات پہنچ سکے اور وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں تو چلیے دوستو اب کر لیتے ہیں آغاز آج کی اس اہم امیگریشن اور اٹالین قوانین کی ویڈیو کا تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اٹالین قوانین سے متعلق کہ اٹالین حکومت کیا کیا نئے قوانین متعارف کروا رہی ہے اور ان قوانین میں کون کون سے نئے بونسز وغیرہ شامل ہیں تو دوستو حکومت کی طرف سے ایک بہت ہی زبردست اور شاندار بونس کو متعارف کروایا گیا ہے جس کو بونس بینکو مات کا نام دیا گیا ہے دوستو میں آپ کے ساتھ اس بونس کی تھوڑی تفصیل شیئر کر دیتا ہوں کہ یہ بونس کتنا ملے گا اور کن لوگوں کو دیا جائے گا اور اس کا دماندہ آپ کب کر سکتے ہیں تو دوستو اس کی تفصیل کچھ یوں ہیں کہ سات سبتمبر دوہزار بیس کو تمام جو اٹلی میں بڑے بینکس ہیں ان کے درمیان ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں یہ تیپ آیا ہے کہ کرونا کی وجہ سے جو صورتحال رہی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بینکوں کی جانب سے کچھ مرات لوگوں کو دینی چاہیے یعنی کہ امداد کرنی چاہیے تو دوستو اس میٹنگ میں یہ جو بونس رکھا گیا ہے اس میں یہ ہے کہ اس سال جن لوگوں نے تین ہزار یورو کی رقم اپنے بینک یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے یوز کی ہے ان کو حکومت اور ان تمام بینکوں کی جانب سے تین سو یورو کا بونس دیا جائے گا یاد رہے اگر کسی نے تین ہزار یورو سے زاہد رقم اپنے بینک یا کریڈٹ کارڈ سے استعمال کی ہے اس کو اس حساب سے زیادہ پرسنٹیج میں یہ بونس ملے گا دوستو جلد ہی اس بونس کو گزیتے آف وچالے جو کہ اٹالین سرکاری اخبار ہے اس میں بھی شائع کر دیا جائے گا اور آخر میں دوستو یہ بتاتا چلوں کہ یہ بونس کے لیے دوماندہ آپ یکم دسمبر دوہزار بیس کے بعد کر سکتے ہیں اور یہ تین ہزار یورو یا پھر اس سے کچھ زیادہ جو رقم ہے حکومت اور ان بینکوں کی جانب سے آپ کو واپس دیا جائے گا دوستو ادھر میں آپ کو یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ زراعت سے وہ بستا جو لوگ ہیں اٹالین قوانین کی ایک زبردست بونس رکھا گیا ہے وہ کیا ہے اب میں آپ کو اس کی بھی تفصیل سے اگاہ کر دیتا ہوں تو دوستو اٹالین حکومت کی طرف سے زراعت سے وہ بستا لوگوں کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے گزشتہ تین یا چار ماہ میں تو اس کو مدنظر رکھتے ہوئے اٹالین حکومت اور یورپی یونین کی جانب سے ان کے لیے ایک رقم رکھی گئی ہے جو کہ ایک سو چالیس ملین یورو کی رقم ہے دوستو آپ کو میں واضح کرتا چلوں کہ میں اس میں مالکان حضرات کی بات کر رہا ہوں کہ یہ بونس زراعت سے وہ بستا مالکان کے لیے مقتصم کیا گیا ہے تو جن لوگوں کے زراعت کے شعبے میں کوئی کمپنی ہے یا زراعت سے منسلک انہوں نے کوئی بھی کاروبار کیا ہوا ہے یا ان کے پاس کاشتکاری کے لیے زمینی خریدی ہوئی ہے انہوں نے یہ بونس ان کو دیا جائے گا تو دوستو اس میں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ان مالکان حضرات کو بونس دو ہزار یورو سے لے کر سات ہزار یورو تک دیا جائے گا یعنی کہ ان کی ہیلپ کی جائے گی اب دوستو اس کو جو تقسیم کرنا ہے وہ اس طرح ہے کہ یہ مختلف صوبوں میں مختلف حساب سے تقسیم کیا جائے گا یعنی کہ کسی صوبے میں تئیس ملین یورو کسی میں اکیس ملین یورو اور کسی میں انیس اشاریہ پانچ ملین یورو ہے جو کہ اٹالین حکومت اور یورپی یونین کی جانب سے سیٹ کیا گیا ہے تو دوستو یہ اہم بونسز کی اپ ڈیٹ تھی ذرا سے منسلک افراد کے لیے ایک اچھی ہیلپ یعنی کے امداد کی جا رہی ہے اٹالین حکومت کی جانب سے اب دوستو چلتے ہیں آج کے اہم ٹاپک امیگریشن دو ہزار بیس کی جانب جو کہ کونٹریکٹ اور ٹیک سے ریلیٹڈ ہے جو کہ اٹالین حکومت کی جانب سے اہم نیوز اپ ڈیٹ آئی ہے اس حوالے سے تو دوستو آپ کو اس حوالے سے میں یہ بتاتا چلوں کہ آٹھ سپتمبر دو ہزار بیس کو منستیرو دل لورو کی جانب سے گزیتے اوفیچالے میں یعنی کے سرکاری اخبار جو ہے اٹلی کی اس میں ایک قانون کو شائع کر دیا گیا ہے یہ قانون کیا ہے اس کا میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں اور یہ کن کے لیے ہے تو دوستو جن لوگوں نے پندرہ انگاز دو ہزار بیس تک امیگریشن میں دماندہ کیا تھا ان کے متعلق یہاں ٹیکس کی وضاحت کر دی گئی ہے تو دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ٹیکس کی رقم ہے یہ مختلف شعبوں میں مختلف رکھی گئی ہے اس کا طریقہ کار بھی مختلف ہے تو دوستو میں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ اس میں ایک سو چھپن یورو سے لے کر تین سو یورو تک کی جو منتلی رقم ہے وہ رکھی گئی ہے جو کہ آپ کو ہر ماہ پے کرنی ہوگی حکومت کو تو دوستو یہاں پر آپ کو پھر سے ایک بار یاد دہانی کرواتا چلوں کہ جیسا کہ آپ سب کو یہ معلوم ہے کہ اس اٹلی امیگریشن دو ہزار بیس میں دو لاکھ سات ہزار پانچ سو بیالیس درخواستوں کو جمع کروایا گیا ہے یعنی کہ جمع ہوئی ہیں اور جن میں پچاسی پرسنٹ جو درخواستیں تھیں وہ ڈومیسٹک یعنی کہ کولف بدانتے میں جمع کروائی گئی ہیں تو دوستو اس ٹیکس کے قانون میں اٹالین حکومت کی جانب سے اس کو بھی واضح کیا گیا ہے تو دوستو میں آپ کو یہاں پر واضح کرتا چلوں کہ ایگری کلچر یا پھر ذرا سے وبستہ کوئی بھی کام ہے تو اس میں مہانہ جو ٹیکس کی رقم فکس کی گئی ہے وہ 300 یورو رکھی گئی ہے اس کے علاوہ جو اور دوسرے شعبہ جات ہیں ان میں بھی مہانہ 300 یورو ٹیکس کی رقم رکھی گئی ہے جو ذرا سے وبستہ ہیں اور اسی طرح دوستو اب ان لوگوں کی بات کریں کہ جن لوگوں نے معذور افراد کی دیکھ بال کے لیے کونٹریکٹ کیے اور اس کے علاوہ دومیسٹک سے وبستہ یعنی کہ گریلو کام کاج میں جنہوں نے اپنے کونٹریکٹ کروائے ہیں ان کے لیے 156 یورو کی رقم رکھی گئی ہے یعنی کہ 156 یورو پر منت اب دوستو میں آپ کو اس میں یہاں پر یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ آپ نے اس ٹیکس کو حکومت کو کب دینا ہوگا یعنی کہ پے کرنا ہوگا تو دوستو یاد رہے یہ اس وقت سے آپ پر لاغو ہوگا جب سے آپ کونٹریکٹ امس کے پاس گیا ہے یعنی کہ جب سے آپ کا جو کونٹریکٹ ہے وہ امس کے پاس گیا ہے تو دوستو اس ڈیٹ سے یہ ٹیکس کی رقم آپ پر لاغو ہو جائے گی تو دوستو یہ رقم آپ نے آرٹیکل نمبر 17 241 نو جولائی 1997 کے تحت آپ نے فارم F24 کے ترو بینک اکاؤنٹ میں یا پھر پوسٹ آفیس میں جمع کروانی ہوگی تو دوستو اس حوالے سے میں آپ کو توڑا واضح کرتا چلوں کہ ٹیکس نہ جمع ہونے کی وجہ سے کافی سارے لوگوں کو پرمیس سعودی سجورنوں لینے میں کافی مشکلات آتی ہیں اور آئی بھی ہیں گزشتہ دوار میں تو دوستو یہ کافی ضروری بات ہے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں خاص طور پر جو ورکرز ہیں ان کے لیے یعنی کہ جنہوں نے امیگریشن اپلائی کی ہوئی ہے اپنے کاغذات امیگریشن ہوتی تھی تو آپ کو اس میں ریٹن ٹیسٹ دینا ہوتا تھا اور اٹالین زبان کا ٹیسٹ بھی ہوتا تھا تو دوستو اس میں اٹالین حکومت کی جانب سے ایک چھوٹ دی گئی ہے اس مجودہ حکومت کی جانب سے اس میں اب آپ کو صرف اورل ٹیسٹ یعنی کہ زبانی ٹیسٹ دینا ہوگا اور اس کا بھی دماندہ سیم اسی طرح ہوگا جیسا کہ آپ نے امیگریشن کے لیے منیستیر و دل انٹیرنو کی ویب سائٹ پر کیا تھا تو دوستو اٹالین حکومت کی جانب سے آنے والے چند دنوں میں اس کی مکمل تفصیل کے ساتھ اس کی وضاحت ہو جائے گی کہ آپ اس کے لیے کیسے اورل ٹیسٹ دینا ہوگا اور آپ کو کیا کرنا ہوگا جو کہ کافی زبردست ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اٹلی امیگریشن کونٹریکٹ اور ٹیکس سے ریلیٹڈ اور چند نئے اٹالین قوانین امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے علم اضافہ ہوگا ابھی کے لیے دیں اجازت اپنے مذبان ڈی جے کو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر سیکھ نہیں اور لیٹس نیوز کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ